آئیے اس کے شواہد اس کے دلائل دیکھ لیں سب سے پہلی چیز یہ سب سے پہلی چیز جو جاننے کی وہ ہمارے لئے یہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن جس ترتیب میں آج ہمارے پاس ہے سوال یہ ہے کیا اس ترتیب میں نازل ہوا پہلی سورہ جو رسول اللہ پر نازل ہوتی وہ پہلی پانچ آیتیں سورہ الک کی اقرب اسم ربک اللہ زی خلق لیکن آج یہ سورہ الک کی پانچ آیتیں کہاں موجود ہیں چھینو نمبر کی سورہ میں تیسوے پارے میں سورہ فاتحہ جو آپ پر بعد میں نازل ہوئی اس کا مقام کہاں ہے پہلے نمبر پر تو سوال یہ ہے یہ قرآن کی ترتیب کیسے بنی قرآن اس ترتیب میں ہم تک کیسے آیا اور کیوں رسول اللہ نے ترتیب بدلی کیا رسول اللہ کی خود کی خواہش تھی اس میں کچھ سوال یہ ہے کیا رسول اللہ کی خود کی خواہش تھی اگر نہ تو پھر اس حالت میں جو قرآن جیس حالت میں آج ہے ایسا کیوں ہے کیوں رکھا گیا اس کو اس حالت میں اس لیے کہ قرآن کی ترتیب بھی اللہ کی طرف سے تھی لیکن قرآنیں موجود نہیں ہیں وہ رسول اللہ کی دل پر بات ڈالی جاتی اور آپ جہاں چاہتے کہتے جب اللہ حکم دیتا اس آیت کو وہاں ڈال دو اس آیت کو یہ سورے میں ڈال دو اس تکڑے کو یہ آیت میں ڈال دو فلاں چیز کو فلاں میں ڈال دو یہ کہاں سے ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا جبکہ خود اللہ نے بیان کر دیا قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے قرآن میں کوئی تبدیل نہیں کر سکتے یاد رکھی نہ اس کے نام میں نہ اس کے معنی میں نہ اس کے الفاظ میں نہ اس کے ترتیب میں کسی چیز میں آپ تبدیل نہ سکتے اس کا اعلان خود قرآن نے سورہ یونس کے آیت نمبر جو ہے ایک پندرہ میں یوں کہا کہ نبی کہہ دیجئے میں اپنی نفس قرآن کو نہیں بدل سکتا میں اپنی خواہش سے قرآن کو نہیں بدل سکتا جیسے قرآن مجھ پہ نازل ہوا جیسے مجھے بتایا گیا وہ ترتیب میں ہے وہی نام ہے وہی تمام چیز ہے میں قرآن کو اپنی نفس سے بدل نہیں سکتا تو یہاں وضاحت ہو گئی کہ قرآن رسول اللہ نفس سے نہیں بدل سکتے سوال یہ پھر جو ترتیب آئی وہ کہاں سے آئی وہ کیوں ایسی دی گئی وہ بھی اللہ کے طرف سے وحی تھی آپ کے قلب پر کہ یہ نبی ایسا جمع ہو یہ وحی کی وہ خسم ہے یہ وحی کی وہ خسم ہے آئیے اور دلائل لکھتے ہیں قرآن سے